نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا لوگ پری اور وشوسنی اچھینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عزمانی تو آر بی آئی نے کلین نوٹ پالسی کے تحت ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ 30 ستمبر تک جو جنتا ہے اسے اپنے 2000 کے نوٹ بینکوں کے طرف رکھ کرتے ہوئے بدہ لینا چاہیے کیونکہ 30 ستمبر 2023 کے بعد سے 2000 کے نوٹ ہے وہ سنچالت نہیں ہوں گے یعنی کہ وہ پوری طریقے سے انویلڈ قرار دیے جائیں گے تو آپ کو بتاتے چلے کہ کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو لے کر جو ہے ایک طرف راجنیتی کرمائی ہوئی ہے تو وہیں جو سماج ہے وہ بھی دو فڑوں میں بڑھ گیا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے اس سے جو آتنکباد ہے اس کی کمہ ٹوٹ جائے گی اور جو بلیک منی ہے وہ ایک بار پھر سے سامنے آ جائے گا تو وہیں ایک جو دوسرا پکشہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اتنی جلدی جلدی نوٹ کو بدن لے کا فیصلہ سرکار کا بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی ہمارے سیوگیوں نے لگتا جاننے کا پریاس کیا پردیش کے تمام جنپدوں میں ہمارے سیوگی لوگوں کے بیچ پہنچے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے کہ عام جنتہ کا اس فیصلے پر کیا رکھ ہے اس ریپورٹ کے ذریعے ہم وہ بھی سمجھنے کا پریاس کریں گے ربی آئی نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جی ہاں دو ہجر کا نوٹ اب بند کرنے کا اعلان کیا ہے ساہتر پر ار بی آئی نے کہا ہے کہ دو ہجر کا نوٹ ہم دو ہجر اٹھارہ اور انیس میں ہی چھاپنا بند کر دیئے تھے اب اسے پوری طرح سے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کل یعنی انیس مائی کو اسے بند کرنے کا پورا اعلان کیا وہیں آپ کو بتا دے کہ ار بی آئی نے کہا ہے کہ اب اسے تیس مائی سے لے کے تیس ستمبر تک آپ اپنے بینک میں جا کر اسے ایکسینج کروا سکتے ہیں وہیں آپ بیس پیس ہجر کر کے جو ابھی آپ کا دھنڈاسی ہوگا وہ دوسرے دھنڈاسی میں آپ چینج کروا سکتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں کہ دو ہجر کا جو نوٹ بند کرنے کا جو ار بی آئی نے اعلان کیا ہے اس پر آم جنتہ پر کیا پرابہ پڑا ہے اور وہ کس طرح سے آپ پریشانی جھیلیں گے کیونکہ دو ہجر سولہ میں بھی جب نوٹ بندی کا اعلان ہوا تھا تو آم جنتہ کو کبھی پرابہ پڑا تھا تو آئیے جانتے ہیں جنتہ اس پر اپنی کیا پرتکریہ دے رہی ہیں بھائیہ جو دو ہجر کا نوٹ بند کرنے کا ار بی آئی نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے کیا پرابہ پڑ سکتا ہے اور تو ہجر پر کیا پڑا ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں ارثوستہ پر کوئی فیصلہ نہیں آنا ہے کیونکہ 70% انڈیا ڈیجیٹل ہو چکا ہے کیسلس ٹرانجیکشن ہو رہے ہیں ڈیو پی آئی میں ہم ورڈ میں سب سے زیادہ ٹرانجیکشن آلیڈی کر رہے ہیں رہی بات نوٹ بند کرنے کی تو دو ہزار کا نوٹ تو ایک فلوینٹ سرکلیشن کے لیے گیا گیا تھا اس کو تو گورنمنٹ کو واپس لینے لینا تو یہ آپ ان کے جو گورنمنٹ جو نے یہ فیصلہ لیا ربی آئی نے فیصل کیا آپ کتنے حد تک اسے صحیح مانتے ہیں 120% صحیح تھا جس دیش کے ارثوستہ میں بڑے نوٹ چپتے ہیں ارثوستہ کمجور ویسے ہی مانی جاتی ہے ڈالر کو آپ دیکھئے 100 ڈالر کے اوپر کی نوٹ نہیں چھاپتے ہو چون نہیں چھاپتے ہیں اس کا ریجن یہی ہے مدرہ شفید بڑے گی سرکار کی گریبی بڑے گی تو پیدا کیا ہوگا تو بیپکش کا کہنا ہے کہ یہاں جنتہ کے پوری طرح سے اس کو لوٹنا اور جو ہم نے سوچا تھا وہ صحیح ہو رہا ہے کسی تانہ شاہی کر رہا ہے بیجیبی سکتا آم آدمی پارٹی کے جو عربند کے جوال جو مکھ منتری ہیں ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ انپڑھ ہیں پردان منتری اور اس لئے انہیں یہ سب فیصلہ لیتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے ایک وقت منتری تھے ہمارے پیچی دمبرم صاحب وہ بیل ایڈوکیٹر تھے کیمبری سے پڑے ہوئے تھے ان کا ماننا تھا پورے دیش میں دیشنل ٹرانجیکشن نہیں ہو سکتا ہے وہ گمبلے میں گوبی اگا کے بیس لاکھ کما لے رہے تھے بیس کروڑ کی پروپرٹی ایک چار ایک چوتھی پاس ہمارا پرائم منسٹر آیا جس کو مکہتے ہیں اس نے پورے انڈیا میں ڈیشنل ٹرانجیکشن چالو کرا دیا تو دونوں میں ڈیفرنس ہے جنتا جان رہی ہے کہنی کی نیڈی نہیں ارمیائی نے دو ہیار نوٹ بند کرنے کا بیلان کر دیا ہے پوری طرح سے مارکٹ میں اب نہیں آئے گا کیا سوچنا ہے ہمارا سوچنا ہے کہ یہ غلط ہے کیوں کیونکہ لوگوں کے پچھلے بار بھی یہ بھی کیا تھا لوگ بھی پریسان ہوئے تھے اس بار بھی یہ کر رہے ہیں اس سے کیا امیر ہے کہ آپ دو ہزار نوٹ بند کرنے سے کیا پیدا ہے آپ کالا دھندولا نہیں پا رہے ہیں تجھ سے لوگوں کے پریس سرکار کا حساب تر کہنا ہے کہ دو ہر کا نوٹ اگر اب بند ہو جائے گا تو اسے برسٹہ چار کہیں ہوں تک رکھ سکتا ہے ہمارا کہنا ہے سرکار سے برسٹہ چار کبھی ختم نہیں ہوگا آپ چاہے دو ہزار کا نوٹ بند پچھلی بار بھی آپ نے دو ہزار بند کیا رہے ہیں کہاں کالا دھند پچھلی بار ایک ہزار پانچ سو کا نوٹ بند ہوا تھا دو ہزار آیا تھا ایک ہزار تو کہاں کالا دھند آیا اس بار بھی دو ہزار بند کر رہے ہیں تو کالا دھند کہاں آئے گا کچھ نہیں ہے یہ لوگوں کو بس پریسان پریسان کرنے کا طریقہ ہے آپ کو لگ رہا ہے اس سے جو آم جنتا وہ کافی پرسان ہو سکتی عرض بیوستہ پر پر پڑ سکتا ہے اس سے بلکل پر سکتا ہے کیس طرح سے بتائیے کیونکہ جنتا بار بار وہ دو ہزار نوٹ بدلنے جائے بھائی دکت تو آئے مارکیٹ میں بھی بند ہو جائیں گے جنتا کا تو پریسانی ہے لیکن بڑو لوگوں کو اس سے پریسانی کوئی نہیں ہے بھائی بڑو لوگوں کوئی دکتہ نہیں بڑو نین جنتا کی سمجھ سے آئے آپ کچھ بولنا چاہیں گے دو ہزار کا نوٹ بند کرنے کا جو ربی آئی نے فیصلہ لیا ہے اب مارکیٹ میں دو ہزار کا نوٹ نہیں ملے گا کیا کہنا چاہیں گے اچھی بات ہے جن کے پاس بلیک منی تھی جنہوں نے جمع کر رکھے دو ہزار کی نوٹ وہ سبھی کام کرنا بند کر دیں گے تو یہ تو فیصلہ پہلے بھی آیا تھا کہ یہ کھجار اور پانس ایک نوٹ بند کر دیا گیا تھا اور اسے کہا گیا کہ کالا دھن واپس آئے گا کالا دھن واپس آیا کالا دھن واپس آیا لیکن جن کے پاس کالا دھن جمع ہوا تھا ان کا دھن تو بیکار ہو گیا اچھا تو یہ اچھی چیز ہے ہونا چاہی ہے ہاں جن کے پاس بلیک منی ہے جن کے پاس جمع ہے جنہوں نے تکیہ کہ نیچے دبا رکھتا ہے کہ ان کو نکت ہو سکتی ہے یہ بتائیے کہ ارث بیوستہ پر اس پر کتنا پر بھاو پڑے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں پڑے گا ارث بیوستہ اپنے جگہ چلتے رہے گی جن کے دو ہزار کی نوٹ جہوریت ہو یہ پانسو کے نوٹ ہیں تو وہ بھی کام کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو بیپکش کا یہ ماننا ہے کہ یہ پورے طرح سے عام جنتہ کے پاریسان کرنا ہے بیپکش کو تو کچھ کہنا ہے بیپکش کو تو انگلی اٹھانی ہی ہے سرکار پہ تو سرکار کچھ بھی کرے گا بیپکش ہے اس کو تو انگلی اٹھانی ہی ہے اوبجیکشن تو کرے گا تو یہ پولگا ساپ کو صحیح لگ رہا ہے ہاں بہت اچھا ہے بہت اچھا فیسلا ہے ہمیں سکھو بیسکلی سپ جنتہ کو پریشان کرنے کے لیے ہیں رسے دیکھا جائے پچھلی بار بھی جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو کافی لوگوں کو لائن میں لگنا پڑا تھا تو سیچویشن وہی رہے گی اور جو رہی بات کالے دھن پہ کابو کرنے کے لیے نہ تو کچھلی بار ہو پیا تھا نہ وہ اس بار ہو پیا گیا کیونکہ جو دو آجا کا نوٹ آیا تھا سسٹم میں وہ کیوں آیا تھا کس کے لیے آیا تھا کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے آیا اور چلا گیا ہے آپ ایٹیم سے بھی چپلی پیسہ بھی ڈوال کرتے ہو اس میں سے شاید دو آجا کا نوٹ کبھی نکلتا ہو مجھے تو نہیں ملا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کتنے حد تک ہماری ارتبیوستہ پر پڑھ سکتا ہے آم جنتہ کو کس طرح سے اس پر پڑھ سکتا ہے اندیکی آم جنتہ جو ہے وہ ایک آم کی طرح ہے لوگ چوستے اور پھیک دیتے ہیں اس میں جو پرابلم فیس کرتا ہے وہ ایک میڈل آدمی اور ایک نیچے والا آدمی وہی پرابلم فیس کرتا ہے جو اوپر ہے اس کو کوئی پڑھ کرنے ہوتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے بپکش کہہ رہی ہے کہ صرف یہ آم آدمی جو لوگ ہیں ان کو پریسان کرنا بس کینڈر سرکار کی یہی ایک منسہ بن گئی ہے تو کئی نہ کئی یہ لوٹ رہے ہیں آدمان دیکھو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس کو تو میں زیادہ کیلئے نہیں کرتا ہوں گا کی کیونکہ میرا رہنیتی ایسا زیادہ مجھے ٹرس نہیں رہنیتی میں پس یہ ہے کہ آم جنتہ پریشان نہ ہو اس کے لئے سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے اور اس طرح سے سسٹم بنانا چاہیے تو آپ کا ماننا ہے کہ یہ پردر سے ایک غلط فیس لائے بلکل غلط فیس لائے کیونکہ دو ہزار کا نوٹ سسٹم میں لانا ہی غلط تھا یہ ہزار کا نوٹ تھا صحیح تھا دو ہزار کا نوٹ بند کرنے کا ربی آئی نے فیصلہ لیا ہے نوہ نے صاحب طور پر کہا ہے کہ 23 مہی سے 30 جون تک آپ اسے ایک چینج کر سکتے ہیں آپ یہ جب نیوز سنے تو کس طرح سے آپ کو شاکنگ لگا کیا ماننا ہے 30-31 سپٹمبر تک شاید اس کو ایک چینج کی بلیٹی رکھی گئی ہوئی ہے تو ہائی نوٹ کیرنسی ہے اس کی ویسے بھی اس کی ایشوینگ اس کی قریب دو تین مہینے پہلی اس کی بند کر دی گئی تھی ویسے ہی تو اس کے پہلے سے ان کے مائنڈ میک اپ میں تھا کہ اس کو بند کرنا ہی ہے انہوں نے اس کو کیا ہے دو ہزار کرنسی ویسے ہی ایک ہماری ویلیو کو بہت زیادہ لیکویڈیٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی کرنسی تھی زیادہ کنٹریز میں اتنی ہائی ویلیوز کرنسی رکھی نہیں جاتی تو یہ ویسے ہی جب یہ ایشو ہوا تھا تو تب ہی اس کے اوپر سوال اٹھ رہا کہ دو ہزار کرنسی ایشو ہی کی ہوئی ہے میکس ہزار ہونی سے یہ تھی پر دو ہزار کرنسی اب جا کے ڈس ایشو ہوئی ہے تو اس کے مطلب بھی تو عام جنتہ کو تھوار دکت جھیلنا پڑے گا پر یہ بھی ہے کہ دو ہزار کرنسی زیادہ لوگ کے پاس ہے نہیں یہ صرف ہائی ویلیو لوگ لوگ کے جنگوں نے پہلے سی کرپشن کے لیے اپنے پاس جھوٹا کے رکھ اپنے پاس ہے ورنہ آپ لیکوڈیٹی میں دیکھیں گے تو زیادہ لوگ پیاس تو دو ہزار کرنسی ملیں گی نہیں ایٹلیس میرے پاس تو نہیں تو یہ بتائیے کس طرح سے آپ کا فیصلہ کیونکہ آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے کتنا پرسند تک صحیح لگا آپ کو ٹھیک ہے صحیح ہے ایٹلیس جنگ لوگ کے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے کم سامنے آئے گا وہ الگ چیزیں وہ لوگ بھی بعد میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنے اندر لوگوں کو مکلوا لیتے ہیں دو ہزار کے نوٹ سے برسٹا چار اور بڑھ رہا تھا بڑھ دی رہا تھا پر ایک ویلیو ایک دبا کے رکھنا ایک سٹاکنگ کیا جا رہا تھا دو ہزار کی نوٹس کی وہ شاید بہار آجائے تو جیسے بپکش کا کہنا ہے کہ آم جنتا کو صرف پریصان کرنے کے لیے انہیں لوٹنے کے لیے یہ سرکر تو آم جنتا اس سے پریصان ہوگی یا بڑے لوگ پریصان ہوگی جن کے پاس پیسہ ہوگا آم جنتا کی باتی نہیں آم کر آم جنتا کے پاس لیگل پیسے ہیں بھلے دو ہزار کے لیگل ہی ہیں تو ان کو دکت ہونی ہی نہیں ہے جو ہائی نیٹ ورث انڈیویجولز ہیں ان کو دکت آنی کیونکہ انہوں نے جوٹا کے رکھے ہوں ہیں نورمل آپ ہم جیسے لوگوں نے تو کسی پاس تو بیپکش کہہ رہی ہے کہ آم جنتا اور جو گریب ہیں ان کو پریصان کرنے کے لیے جو سرکار یہ پریصان بڑے لوگ پریصان ہوں گی بڑے لوگ اچھا غلط کار کرتے ہوئی پریصان تو یہ آپ کا جو فیصلہ تھا پوری طرح سے صحیح مان رہے ہیں دو صحیح بندی آیا تھا ایک ہزار کے پانسا کنوٹ آیا تھا دو ہزار کا نوٹ لائیا گیا تھا اب دو ہزار نوٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا بند کر دیا گیا تھا لیکن اب مارکٹ میں بھی اسے بند کر دیا گیا کیا لگا آپ کو کس طرح سے نیو سنیت فکی دیکھیں جو یہ گورنمنٹ نوٹ نے کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے کاران کیا ہے کہ بہت جگہوں پہ جو چھاپے پڑھن ہیں کہیں نہ کہیں اس میں کالا دھن نکل لہا اور جو یہ دو ہزار کے نوٹ ہیں اسی ٹائپ کے ہی نوٹ نکل لہا اچھا اس کی ویلویشن بھی جو لگائی جا رہی ہے کم سے کم آٹس نو لاک کرون کی ہے جو یہ کالا دھن نکل لہا دیکھیں گورنمنٹ نے یہ جو قدم اٹھا یہ بہت سرانی قدم ہے میں فرق نہیں پڑھنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ ادھر پارٹیز کو ادھر اس کو فرق پڑھ سکتا ہے لیکن یہ جو قدم ہے یہ سرکار کا بڑا اچھا قدم ہے اچھا یہ بتائی ہے کہ جیسے کہا جا رہا بھی پکش کہہ دیئے کہ عام جنتہ کو اس پر پڑھے گا عام جنتہ کو موڈی سرکار لیکن عام جنتہ کے پاس تو ہے ہی نہیں دیکھیں جو یہ کوششن کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں نہیں لگتا یہ صحیح ہے کارانکہ عام جنتہ کو فرق بلکل نہیں پڑھنا چاہیے دیکھیں دو ہزار کا نوٹ عام جنتہ کے پاس بہت کم ہوگا بہت زیادہ دس بھی ازار سمتھنگ ایسے لیکن کہیں نہ کہیں کسی پاس بہت زیادہ بھی ہوگا تو بہت جو بھی عام جنتہ ان کے پاس سو پانسو ملکہ ہزار سوری ہزار تو نہیں ہے سو پانسو دو سو کے نوٹ ہوں گے تو اس لئے ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کتنا پرسند تک آپ کو صحیح لگا یہ فیصلہ کینڈ سرکار دیکھیں کینڈ سرکار کا فیصلہ تو مجھے پوری طریقے سے صحیح ہے اور اس ٹائپ کے قدم ضرور اٹھانے چاہیے کہیں نہ کہیں اس سے اپنے دیس کے لیے دیس کے ہیتھ میں یہ ہے جو چلکان کر دیا گیا ہے کہ دوہر کا نوٹ مارکٹ میں نہیں آئے گا آپ نے دوہر کا نوٹ دیکھا اپنے دوہر کا نوٹ نہیں دیکھا پہلے لکھ رہا ہے وہ کے بعد بھی نوٹ دیکھ میں نہیں کیا تو آپ کو کیا اسے کچھ اثر پڑ سکتا ہے ہم نے اپر کوئی اثر نہیں ہی ہم نے پیسو ہی نہیں رہا ہے کماوا یا درود کھاوا یا تو آئی جو پارٹی ہے جیسے کانگریس پارٹی سپا کہہ رہی ہیں کہ موڈی جی عام جنتہ چھوٹے اور بیپاریوں جیسے آپ لوگ ہیں بیپاریوں کو فرک پڑے گا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کوئی فرک نہیں ہم لوگ کو موڈ پڑے گا گریب آدمی کوئی فرک نہیں تو کتنا آپ کو یہ سہی لگ رہا ہے فیصلہ ار بیائی کا اور کن سرکار سب صحیح ہے جو سرکار کر رہے ہیں اپنے حضاب سے سرکار کر رہے ہیں اچھا چوناو آ رہا دوہ چوبیس لوگ سبا چناؤ اس پر کوئی فرک پڑے گا اس سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے مہم جو یہ سرکار کر رہی ہے کہ دوہزار نوڈ اس سے کرفتن بھی کم ہو جائے گا جو کہ بڑے بڑے لوگ اس وقت لے کے سٹوک لگا رکھتے وہ سب باہر آ جائے گا یہ سو پرسنٹ سہی ہے مہم چوناو آ رہا ہے اس سے کیا فرک پڑ سکتا ہے سرکار کو اس چوناو پر کوئی فرک نہیں پڑے گا مہم جو کیے چوناو تو موڈی جی ویسے بھی جیتیں گے کوئی فرک نہیں پڑے گا اس سے امیروں کو فرک پڑے گا جو ریسوت لے کے اکٹھا کر کے رکھے ہیں ان کو فرک پڑے گا گریبوں کو کوئی فرک نہیں پڑے گا آپ نے دوہر کا نوٹ دیکھا تھا جی دیکھا ہے مہم مہم ہم یہاں پہ جب سے نیا نکلا ہے دوہزار کا نوٹ تو دکان پہ ساید بہت کام آتا ہو ہماری دکان پہ ساید ہم کو لگتا ہے پانچے سال سے دوہزار کا نوٹ آیا ہی نہیں ہے جو کیے یہ سب جو کرپ لوگ ہیں یہ سب چھپا کے رکھ لیتے ہیں اپنے بک سے یہ جو بڑے لوگوں کو یہ جیدہ پریسانی ہوگا دوہزار کا نوٹ تو ایسے آپ کا یہ کہنا ہے جی مہم یہ تو بھرشٹا چار والوں کے لئے بہت بڑا یہ سمللو کے یہ ہے فیصلہ تو آپ نے دیکھا کیس طرح سے لگنو کے جو جنتا ہے ملی جولی اس پر اپنی پرتکریہ ہے دے رہے ہیں سابطور پہ کہنا ہے ان کا جو یہ نوٹ بندی ہوا ہے دوہزار کا وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ اس پر آم جنتا کے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ آم جنتا اور گریبوں کے پاس دوہزار کا نوٹ ہے ہی نہیں یہ فرق پڑے گا ان بڑے لوگوں کے پاس پڑ سکتا ہے فرق کیونکہ جب ایڈی کہیں جہاں بھی اپنی چھاپے ماری کی ہے وہاں دوہزار کا گھڑی ہی دیکھنے کو ملا ہے تو اس پر آم جنتا کو نہیں بڑے لوگوں کہیں اس پر پریشانی جھیل سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کینڈر سرکار آر بی آئی نے جو فیصلہ لیا ہے کافی حد تک سہی ہے اور اس فیصلے سے آم چناؤں پر جو لوگ سبا کا چناؤں میں اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے جی ہے کامرامین نیراج کے ساتھ سوہانی سنگھ پرائمٹ بھی لکھنا ہو ہم لوگوں نے دوزار سولہ میں دیکھا تھا کہ ڈیمونیٹائزیشن ہوا تھا فانسو رہزار کی نوٹ بند گئی تھی تب بھی جو میڈل کلاس فیملیز یا لوگ میڈل کلاس لوگ تھے ان کو بہت پراؤلوم ہوئی تھی ابھی پھر سے دو آزار نوٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ نے لیا ہے فیصلہ کچھ سوچ کے ہی لیا ہوگا کہ لوگ پاس بلیک مینی زیادہ ہو رہی ہے پر یہ ٹیمپریری سلیوشن لگتا ہے میرے حساب سے اگر گورنمنٹ کو بلیک مینی یہ اکٹا کرنے کا روکنا ہے تو انہیں کوئی پرمنٹ سلیوشن ڈھوڑنا چاہیے کہ یہ بار بار کرنے سے صرف جو لوگر میڈل فیملیز ہیں ان کوئی پراؤلوم ہوگی اور بلیک مینی تو اکٹا ہوتا ہی رہے گا محصان یہ تھا کہ جیسے دو آزار کا کوئی نوٹ لے کے آیا ہے اس نے سو روپے دیا اور سو روپے کا سامان لیا اب اس کو ہم چینج رہیں گے تو میرے پاس جو چینج رہتا تھا سب ختم ہو جاتا تھا اس سے ہم لوگ کو یہ تو پروفٹ ہے یہ اچھا پلس پوائنٹ ہے چھوٹے دکنداروں کے لیے کہ چینج والی پرابلم یہ ختم ہو جائے گی باقی مارکٹ میں قریب سال بار سے نوٹ کم دکھائی دیرے تھے اب بات کی جائے تو اب مہج ایک پانچ سو کے نوٹ بڑے نوٹ میں بچا ہے تو کیا اس سے کوئی دکھ کر آئے گی نہیں پانچ سو کے نوٹ سے کوئی پروبلم نہیں ہے وہ تو سب نارمل ہے لیکن اب ایک ہزار کا نوٹ سٹارٹ کر دیں ایک یہ اچھا رہے گا اور باقی انہوں نے دو ہزار کا نوٹ اگر بندی کرنا تھا تو سٹارٹی نہ کرتے یہ سرکار کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جو گلتی انہوں نے پچھلی بار کی تھی اسی کی پرنیابرتی یہ پھر کرنے جا رہے ہیں یہ بار بار اس طرح سے نوٹ چھاپنا اور نوٹ بند کرنا یہ لگتا ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے اور اس سمبند میں سرکار جو ہے وہ عام لوگوں کو سوائے پریشانیوں ڈالنے کے اس کا کوئی بسیس لاغ سماج کو نہ سرکار کو نہ دیش کو ہوگا اس سے دیکھیں سرکار کا یہ فیصلہ بہت ہی سرانی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے جس طرح سے کالا دھنگ لوگ اپنے پاس لگاتار جمع کر کے رکھتے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پچھلے تین سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دو ہزار کے نوٹ مارکٹ میں کہیں دکھیں نہیں رہی ہم نے تو نہیں دیکھا ہے پھلا اور بہت بڑے پیمانے پر اس کو اگر دیکھا جہاں چاہیے راجنیتک پارٹیاں یا پھر کوئی بڑا بیپاری سنگ ہو لوگوں نے دو ہزار کے نوٹ اپنے پاس دبا کے رکھے ہوئے ہیں جو مارکٹ میں سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے نوٹ بندی کا یہ جو دوبارہ سے فیصلہ لیا ہے گورنمنٹ نے یہ بہت کی سرانی ہے اور ایسا اکثر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جس سے کالا دھل آگے بار بار نکلتا رہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بار بار نوٹ بند کرنا صحیح نہیں ہے کیا نوٹ بند کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ملنا ہے اور اس میں جو ہے مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ نقصان ہی ہے بار بار پبلک کا نقصان ہے پبلک کو پریشان کیا جاتا ہے بینک والوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور کیا نوٹ بند کرنے سے گورنمنٹ کو گھاٹا نہیں ہوتا یا ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے نوٹ چھتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں نوٹ پہلے نکالنے جاتا ہے آدمی پھر اس کے بعد لائن میں لگا ہو کے کھڑا ہو کے پھر جمع کرنے جاتا ہے تو ایسا کرنا ہم کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے یا پھر یہ اس کو جاگرکتا ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں پہلے سے کہ ایسا ہونے آلہ ہے تو اس کو گورنمنٹ کو دھیرے دھیرے اپنے سمیہ کے حساب سے وہ دے دے گا تو وہ صحیح رہے گا اور ایک دم سے بند کر کے کالا دھن نکالا جا رہا ہے کالا دھن وہ تو بات صحیح ہے کہ نوٹ بند نہیں آ رہی تھی دو ہزار کی نوٹیں جا رہی تھی جمع ہو رہی تھی مارکٹ میں نہیں دیکھ رہی تھی کافی ٹائم سہی کہیں چار پان لکھ میں دو چار نوٹیں دکھتی تھی مارکٹ میں دو ہزار کا نوٹ تو بیسے بھی نہیں ہے آئی ٹی ایم سے نکل ہی نہیں رہا ہے مارکٹ میں کوئی خاص فرق دکھنی رہا ہے اور باقی اگر کسی اور جو بڑے گناہیٹی پیسہ والے مالک سے ان کے پاس اگر وہ تو کہہ نہیں سکتے ان پر فرق پڑے گا بٹ نورمل مارکٹ میں جو عام انسان ہے اس کی چلنگ میں اس نے دیکھنے مہینوں سے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو لاسٹ بار دو مہینے پہلے دیکھا تھا اب تک دیکھا ہی نہیں ہے اور اپنے پاس ہے میرے پاس تو میرے پاس کوئی فرق پڑا نہیں اور میں مانتا ہوں کہ عام آدمی کے پاس ایٹی ایم سے نکل نہیں رہا اس کو کہیں سے مل نہیں رہا تو ہاں سے اس کو فرق پڑے گا اس طرح سے تو مارکٹ میں مارا ماری ہوگی پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیرو سے لے کے سو تککی گنتی سب کے پاس تھا اس بار کہے کہ جیرو سے لے کے اگر سو تککی ہم گنتی کرتے ہیں تو نبے کے بعد کی جو لائن زورو ہوتی اگر ہم مانتے ہیں کہ دس لوگ اور ان کی پہلے سے ہی بینک میں ہوتی ویڈے کی سے مانچہ چاہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے تو ہیار کا نور مارکٹ پہ ہی نہیں تو ہیار کا نور پہ ہی نہیں سب نور پڑے لوگوں کو ہے جب آپ کھولی کرتے ہیں ان پہ پیسہ ہے ہیار میں کوئی پیسہ نہیں ہے آدمی پیسی بہت پریسا کہ سچی بات لگاً اور اتنکہ دکھا نور دن میں اس کا کوئی پرباہ پڑھا گا موسیقی 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 لے کر کے لگاتار اب کئی لوگ اس کو نوٹ بندی کہہ رہے ہیں تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کلین نوٹ پولیسی کے تحت اس فیصلے کو لائے گیا ہے تو اس فیصلے کو نوٹ بندی کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ربی آئی نے اسے کلین نوٹ پولیسی کے تحت جاری کیا ہے یعنی کہ اس پولیسی کے تحت آپ کو بتاتے چلے کہ تیس ستمبر تک کا جو سمیہ ہے وہ بھی نردھاریت کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں جو جنتا ہے وہ بینک تک جائیں اور اپنے جو نوٹس ہیں اس کو بدلے لیکن اسے لوگوں کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان مہینوں کے انترال میں بازاروں میں ہم اس نوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ بینکس ہو چاہے وہ شاپنگ مالز ہو اکثر ہم ان جگہوں پر ابھی اس نوٹ کا فلحال استعمال کر سکتے ہیں لیکن تیس ستمبر کے بعد سے اس نوٹ کے استعمال پر پوری طریقے سے پابندی لگ جائے گی جس طریقے سے ایک ہزار کے نوٹ پر سال دو ہزار سولہ میں پابندی لگی تھی ٹھیک اسی طرح کچھ اس بار بھی دو ہزار کے نوٹ پر پوری طریقے سے تیس ستمبر کے بعد بین لگ جائے گا اس رپورٹ میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ سچ ساحس سروکار